کہیں پر دیکھا تھا کسی کتاب میں کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو وہاں پر سارے لوگ پریشان ہوں گے اور چاہیں گے بس جلد سے جلد حساب ہو جائے بس جہاں پہ ہم نے جانا ہے ہمیں بھیج دیا جائے پچاس ہزار سال کا دن تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر سرب و سجود ہوں گے سجدے کی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آخر کار فرمائیں گے کئی سال گزر جائیں گے سجدے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہاں پر میں حمد و سنا اپنے رب کی ایسی بیان کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی جب پوچھا گیا وہ کیا ہوگی فرمایا اب مجھے بھی نہیں آتی رب تعالی مجھے اس وقت سکھائیں گے تو وہ لمبی حمد و سنا بیان کریں گے سجدے میں تو آخر کار پر وردگار عالم فرمائیں گے عرف اغراسک یا محمد اے میرے محمد سر اٹھائیے مانگئے کیا چاہیے تو آپ فرمائیں گے یا اللہ آپ حساب چاہیے بس حساب کتاب شروع کریں کیونکہ وہ جلال کی عالم میں ہوں گے پر وردگار عالم انبیانِ مسلم پر کپ کپ ہی تاری ہوگی ہر نبی کام پناہ ہوگا رب سلم رب سلم اللہ آج بچا لے آج بچا لے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو ایسے موقع پر اللہ کے محبوب جب درخواست کریں گے اللہ حساب شروع ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کرتے ہیں شروع حساب لاؤ کس کا حساب لینا ہے حساب کس کا لینا ہے تو فرمایا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کو آگے کر دیں گے ان کا حساب لے گو فرمایا کہ جب صدیق یہ صدیق یہ اکبر کا عمال نامہ کھلے گا تو رب تعالیٰ کا غصہ کچھ تھنڈا پڑ جائے گا یہ وہ عمال ہیں رب کو خوش کرنے والے جب صدیق یہ اکبر کا حساب ہوگا اللہ فرمائیں گے اور کس کو پیش کرنا ہے عمر کو آگے کر دیا جائے گا جب عمر کی نیکیاں اور خاتا کھلے گا تو رب تعالیٰ کا غصہ مزید کچھ کم پڑ جائے گا اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اب کس کو پیش کرنا ہے تو اللہ کے محبوب عثمان کو پیش کر دیں گے جب عثمان کی نیکیاں کھلیں گی اور ان کی صحاوت کھلے گی تو رب تعالیٰ کا غصہ تھنڈا پڑ جائے گا اور اس کے بعد علی اور مرتضی اور اس کے بعد پھر عام حساب شروع ہو جائے گا تو یہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں وہ پاکیزہ شخصیات ہیں جن کے عامال رب کے غصہ کو تھنڈا کرنے والے ہیں